ہمارا چینل سبسٹرائب کیجئے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپجیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعت حتی تقتا تیلا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ آپس میں جنگ نہ کریں فی اتانی عذیمتانی تکون بینہما مقتلت عذیم کہ ایک وقت قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دو جماعتیں بڑی جماعتیں آپس میں جنگ نہ کریں اور ان کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ ہوگی بہت قتل و غارتگری ہوگی آپس میں اور اصل بات جو فرمائی وَدَعْوَاهُمَا وَاحِدَةً کہ ان دونوں کا دعویٰ جس بات پر وہ لڑ رہے ہوں گے وہ دعویٰ ایک ہی ہوگا یعنی دونوں کا دعویٰ دونوں کا نقطہ نظر دونوں کا پوائنٹ آف ویو ایک ہی ہوگا لیکن وہ آپ اس میں لڑ رہے ہوں ناظرین اکرام اس حدیث کا تعیون کرنے کے لیے بیشتر محدشین کا خیال اور مورخین کا خیال اس طرف گیا ہے کہ یہ جنگ سفین کی طرف اشارہ ہے کیونکہ جنگ سفین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو ہوئی غالباً چھتیس ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان تو دونوں طرف مسلمان تھے اور دونوں طرف مسلمانوں کے بڑے عظیم گروہ تھے دونوں کا دعویٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں مانتے تھے اللہ کو دونوں مانتے تھے قرآن کو دونوں مانتے تھے گویا دعواہما واحدہ دونوں کے نقطہ نظر میں کوئی فرق نہیں تھا دونوں امن چاہتے تھے دونوں امت مسلمہ کی خیرخواہی چاہتے تھے لیکن ان کے درمیان جنگ ہوئی ناظرین اکرام اس جنگ میں کون حق پہ تھا اور کون جو تھا وہ نہ حق پہ اس کا فیصلہ ہم کیا کریں گے یا تاریخ کیا کرے گی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اور صحیح حدیث متفق علیہ حدیث جو میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعواہما واحدہ کہ حق نہ حق کی بات ہی نہیں ہے دونوں ایک ہی نقطہ نظر پہ ہوں گے اس کا مطلب ہے نقطہ نظر کے اعتبار سے عقیدے کے اعتبار سے دونوں ایک ہیں اور ان کے آپس میں جو اختلافات ہوئے ہیں ان کی وجوہات نظریہ کا اختلاف نہیں ہیں نقطہ نظر کا اختلاف نہیں ہے بلکہ عقیدے کا اختلاف نہیں ہے بلکہ اس کی وجہ کوئی اور ہے وہ معروضی حالات ہیں یا وہ فتنہ پرور لوگ ہیں جنہوں نے امت مسلمہ کے اندر فتنہ پیدا کیا ناظرین کرام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دور میں جب مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے جنگ سفین ہو یا پھر جنگ جمل ہو یہ جتنی بھی آپس میں جنگیں ہوئی ہیں مسلمانوں کی مسلمانوں سے یہ بہت بڑا فتنے کا دور تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس فرمان کے عین مطابق یہ حرف بحرف یہ پیشینگوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ہوئی کہ مسلمان آپس میں لڑے ہو سکتا ہے کہ بعد ازاں تاریخ کے کسی اور حصے میں بھی مسلمانوں کے آپس میں لڑنے کا اس طرح سے کوئی صورتحال مستقبل میں بھی پیدا ہونے کا کوئی امکان ہو لیکن ناظرین کے نام یہ جو ماضی کے اندر واقعہ ہو چکا ہے یہ وہ بہت بڑا فساد تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ اس نشانی کو پورا کرتا ہے اس سلسلے میں کسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ مسلمان آپس میں کیوں لڑے آپس میں لڑنے کی کئی وجوہات ہیں اور تاریخ کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو سوائے اس کے ہمیں کوئی وجہ نہیں نظر آتی کہ کچھ فتنہ پرور لوگ تھے کچھ ایسے لوگ تھے جو اسلام میں فتنہ پیدا کرنے کے لیے اسلام کا لبادہ اڑ چکے تھے اور اسلام کا لبادہ اڑ کر انہوں نے مسلمانوں کے اندر افتراق اور انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی اور مسلمانوں کے اندر فساد پیدا کیا ان کو مسلمانوں کے اتحاد اتفاق ایک آنکھ نہیں باتا تھا اور انہوں نے یہ سارا کام کیا اور مسلمان بہرحال اس کا شکار ہوئے ہم شکر کریں ناظرین کرام کہ ہم اس فتنے کے موقع پہ اس فتنے کے دور میں ہم موجود نہیں تھے بگر نہ ہم بھی کسی نہ کسی طرف ہوتے اور ہمیں ان کے بارے میں کسی قسم کا فتوہ بھی نہیں لگانا چاہئے اس لیے کہ قرآن ہمیں تاریخ کے ان واقعات کے بارے میں رہنمائی دیتا ہے کہ تلک امت قد خلط لہا ما قصبت ولکم ما قصبتم وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ کہ یہ امتیں گزر گئیں یہ گروہ چلے گئے ان کے اعمال ان کے ساتھ تمہارے ساتھ تمہارے اعمال اور تم سے قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم کس کو صحیح سمجھتے تھے اور کس کو غلط سمجھتے تھے ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا تمہارے اپنے اعمال کے بارے میں سوال ہوگا